اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا بیسک باستن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس کا سوال ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سالف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے کوئی مشکل سوال نہیں ہے جو تین سوال تین چار سوال جو باستن کنسلٹنگ گروپ کے میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا اس میں سے پہلا سوال ہے یہ بڑا ایک آسان سا سوال ہے اس میں لکھا ہے اکارڈنگ ٹو باستن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس بزنس ارگنیزیشن بچہ ملٹیپل ڈیویشنز اینڈ کمپیٹ انڈیفرینٹ انڈسٹریز پرسیو سیپٹیٹ اسٹریٹیجیز فور دیر ویریس بزنس ڈیویشنز وہ کمپنیز جن کے ملٹیپل ڈیویشنز ہوتے ہیں ملٹیپل ڈیویشنز ہوتے ہیں مختلف انڈسٹریز میں آپریٹ کرتی ہیں وہ اپنے ہر بزنس کو ایک مختلف اہمیت دیتے ہیں اور ان کے لیے اسی اہمیت کے حساب سے اسٹریٹیجی بناتے ہیں the bcg matrix describes the characteristics of the market and the relative competitive position of the various business divisions as stars cash cows and dogs bcg matrix جو ہے اس میں یہ تین نام use ہوتے ہیں explain the distinctive characteristics of each of these types of business divisions in terms of the relative market position also mention the types of of business strategies which should be pursued by each of these types of business divisions nine marks اچھے یہ یاد رہے کہ ان ٹوٹل bcg matrix چیزوں کو چار حصوں میں باتتا ہے stars cash cows dogs اور ایک اور ہوتا ہے question mark یا problem child لیکن یہاں پر اس سے ہم سے تین کا ذکر کرنے کا ہی کہا ہے تو ہم تین پر ہی اپنی جو discussion ہے وہ limited رکھیں گے سب سے پہلے stars کو discuss کرتے ہیں ڈیک ہے stars کیا ہوتے ہیں آپ پہلے خود سوچیں ڈی آر ڈی آر بیزنس ڈیویزنز ڈی آر بیزنس ڈیویزنز ڈیویزنز ڈی آر بیزنس ڈیویزنز 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 ڈیویز ٹھیک ہے پہلی تو بڑی بیسک سی چیز ان کے بارے میں یہ ہے growth opportunities ڈی آر اچھا profit کاما کر دیتے ہیں اچھی growth کی opportunities رکھتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو star بیزنس ڈیویزن ڈیویزن ہے نا اس کی strength اور market share کو maintain کرنے کے لیے اور market leader رہنے کے لیے مارکیٹ لیڈر کے آپ قریب ہوگے یا آپ مارکیٹ لیڈر ہو مارکیٹ لیڈر بننے کے لیے آپ اس میں investment کرتے رہو continuous investment must be made in order to make sure that the division maintains the relatively relatively high market share ڈیویزن ڈیویزن ہم ورٹیکل اور ہوریزنٹل integration کر سکتے ہیں ہم market penetration کر سکتے ہیں product development کر سکتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو relatively high market share رکھتے ہیں وہ relatively high market share maintain کریں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی آپ باتیں star کے لیے دو سے تین جو میں لکھ سکتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے cash cow پر کہ جو ہمارے cash cows ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے cash cows کونسے business divisions ہوتے ہیں کونسی ڈیویزن ڈیویزم ڈیویزن 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 لو بروت انڈسٹری یعنی کہ کمپیریٹیو لی آپ کے پاس زیادہ مارکٹ شیئر ہوتا ہے بٹ انڈسٹری ان اٹسلف گروہ نہیں کر رہی ہوتی ہے اچھا پھر آپ لکھ سکتے ہو کہ کاش کاؤوز آر ان پوزیشن تو جنریٹ فنڈ تو جنریٹ فنڈ فور ایکسپینشن ٹھیکیا یعنی کہ کاش کاؤوز ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کو فنڈ جنریٹ کر کر دے سکتے ہیں آپ کی ایکسپینشن کے لیے وہ فنڈز آپ جو ہے وہ کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہو ویزن بیگ کہ آپ مارکٹ لیڈر ہوتے ہو اور مارکٹ ان اٹسلف گروہ نہیں کر رہی ہے تو سوٹ آف آپ جو ہے وہ ایک کینگ ہوتے ہو آپ ادھر ہی شاید انویسٹ نہ کرو کیونکہ وہ انڈسٹری گروہ نہیں کر رہی ہے لیکن وہاں سے جو پیسہ نکل رہا ہے وہ کہیں اور آپ پرابیبلی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا ان کی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فنڈز کی ایکسپینشن کے لیے وہ بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں خود اپنے آپ میں شاید جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی ہے اسی لیے یہ جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ سے ایکسس ہوتے ہیں وہ جو آپ جنریٹ کرتے ہو وہ آپ کہیں اور استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہو اچھے ایک بہت بڑی بات کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پہلے تو کوئیٹ آفن کوئیٹ آفن بھی سٹار دیویزنز کوئیٹ آفن بھی سٹار دیویزنز ویڈ دی پیسیج آف ٹائیم آر ریلیگیٹڈ تو دی پوزیشن آف کیش کاؤز یعنی کہ ایک وقت پر جو ایک سٹار ہوتا ہے سٹار کون ہوتا ہے جس کا آپ بھی مارکٹ لیڈر ہوتے ہو ریلیٹیوی ہائی مارکٹ شیئر رکھتے ہو اور مارکٹ یا انڈسٹری بھی گروہ کر رہی ہوتی ہے وہ جنرلی کچھ ٹائم بات کیش کاؤ بن جاتا ہے کیونکہ ایک چیز کی خپت اور ایک چیز کی جو اوورال انڈسٹری کی ڈیمانڈ یا گروہ ہوتی ہے وہ جب سٹیگنٹ ہو جاتی ہے پھر ہم ڈاکس کے بارے میں ایک سے دو سنٹینسز لکھ لیتے ہیں یہ کون سے بزنس دیویزنز ہوتے ہیں دے آر بزنس ڈیویزنز دے آر بزنس ڈیویزنز ویچ ہایو آر ریلیٹیویلی سمال شیئر آف دا مارکٹ آنڈ کمپیٹ این آر سلو کمپیٹ این آر سلو اور نو گروہ انڈسٹری یعنی کے ڈاکس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی اپنی جو مارکٹ شیئر ہے وہ بھی کم ہے اور جو انڈسٹری کی گروہ تینہ وہ بھی کمپیٹ ایویلی کم ہوتی ہے جنرلی 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 دے آر نوٹ ایبل تو جنرلیٹ گوڑ ریٹرنز آنڈ می بی لاؤس میکنگ ڈیوییزنز جنرلی یہ کوئی خاص ریٹرن یا پروفیٹ جنرلیٹ کر کر نہیں دیتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لاؤسز بھی ان کر کر رہے ہو تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیر فور سچ ڈیوییزنز مست بی دیر فور سچ ڈیوییزنز مست بی لیکویڈیٹ یعنی کہ اسی لیے اس طرح کے ڈیوییزنز کو ہمیں لیکویڈیٹ کر دینا چاہیے بزنس بند کر کر اور ایسیٹس کو ریالائز کر لینا چاہیے ٹھیک ہے دیر فور سچ ڈیوییزنز مست بی لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہوایے آتان دانگز ہوایے آتان دانگز ناوٹ لیکویڈیٹ بےکار دے آر ایمپورٹن تو فلیل آ پروڈک range and they are important to fulfill a product range or they may not be able to realize sufficient funds in case of liquidation generally liquidate cut it down but it is just the one that they have processing product range our customer three 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 six seven seven ہو جائیں گے تو اس کیس میں پھر میں کیا کروں گا میں اس ڈاک کو چلنے دوں گا یا اگر ڈاک کو ڈسپوز آف کر کر اور پھر کچھ مل ہی نہیں رہا بہت کم مل رہا ہے تو جو ٹک ٹک کاما رہے ہو تھوڑا سا اگر کاما رہے ہو تو وہ کاماتے جاؤ تو یہ آپ نے اس سوال میں تین چار باتیں ڈسکس کرنی تھی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سوال کے ساتھ حاضر ہوتا ہے